بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکن فرید ملی کا امید ہے کہ آپ سب حیرو آفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور عباد لکھے آمین سوما آمین تو ویورز آج ہم مطن کی ایک منفرد اور بہتی لذیذ ذائقہ دار ریسیپی لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ایک منفرد ڈیفرینڈ اور جنی قسم کی ریسیپی ہے مطن کورما مطن کراہی آپ نے بہت سی ٹیسٹ کر لی ہوں گی انجوائے کر لیا ہوگا تو کیا کبھی آپ نے افغانی مطن بنا کر دیکھا ہے اگر اس ریسیپی کو آپ نے ٹرائے نہیں کیا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی حامل یہ ریسیپی ہے آپ کو بے حد پساند آنے والی ہے تو ویورز بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی مذہدار سا افغانی مطن کراہی کیسے ریڈی ہوگا انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ہم بڑکی ویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو چی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے جو فری آف کھوسٹ ہے آئیے ورز ریسیپی کی جانے بھڑتے ہیں ایک کلو میں نے لے لیا ہے چھوٹا گوشت یعنی کہ بکھلے کا گوشت لے لیا ہے اگر آپ اس کے جگہ بیف یوز کرنا چاہتے ہیں تو بیف بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ بڑے جانور کا گوشت بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم نے کراہی میں ڈال دیا ہے کسی بھی برطن میں جس میں آپ یہ بکانا چاہتے ہیں اس کے اندر شامل کر دیں ایک ٹی سپون بھڑ کے شامل کر دیا ہے لیس ای نظرک کا پیسٹ اور ایک پیاس کا ٹکڑا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کو بھی رفلی کٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں ڈیر کپ کے قریب پانی پانی اترہ ہی شامل کریں گے جسے کہ گوشت بھی گل جائے اور پانی بھی ہوچ ہو جائے تو بس پانی ہم نے شامل کر دیا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں کور کر کے کوک کر لیتے ہیں فلیم کو میڈیوم ٹو لو کر دینا ہے اور اس کو تقریباً 40 سے 45 منٹ تک بکا لینا ہے 90% تک ہم نے اس گوشت کو گلال لینا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً 45 منٹ گزر چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں پانی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کافی حد تک ریڈیوز ہو چکا ہے کم ہو چکا ہے بس اس پانی کو ہم نے ہائی فلیم پہ ہوش کر لینا ہے اور گوشت بھی ہمارا تقریباً 90% تک گل چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً 3 سے 4 منٹ پہ ہی ہائی فلیم میں ہم نے اس کا پانی ہوش کر لیا اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پہ اور اپنے اور اجتہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم اس کے اندر شامل کرنے والے ہیں دو میڈیوم سائز کے پیاس لے لیا ہے تھوڑا سا دھنیا لے لیا ہے تین سے چارہ دھنی مرچے ہیں دس سے پندرہ دھن جوے ہیں دیسن کے اور ڈیر انچٹ کا کٹکرا ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں پیس ملانا ہے اور ساتھی پندرہ سے 20 سے 10 بادام لے لیا ہے جو ان کو میں نے پندرہ منٹ پہلے گرم پانی میں بھکو دیا تھا ان کے چلکے اتار لیا تھے اور یہاں پہ تقریباً 50 گرام میں نے لے لیا ہے کریم کریم نہیں ہے تو آپ ڈبے کی کریم ڈیوز کر سکتے ہیں یا بھلائی بھی لے سکتے ہیں اور 100 گرام لے لیا ہے دہی تو چلیور پیسٹ ریڈی کر کے رکھ لیتے ہیں پیاس لہسن ادرک اور ساتھی اس کے اندر میں نے دھنیا اور ہری میرچیں شامل کر کے اس کا ایک فائن سا پیسٹ پنا لینا ہے تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے تاکہ پیسٹ اچھا طریقے سے ریڈی ہو سکے اور یہاں پہ تقریباً half cup کے قریب پانی شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہی پانی شامل کریں گے half cup سے پانی تھوڑا کام ہی ہے اس کے اندر شامل کر کے اس کا ایک سمود سا ہم نے پیسٹ پنا لیا اس کو شیفٹ کر دیتے ہیں باول کے اندر اور اسی طرح ایک اور پیسٹ ریڈی کریں گے جو کہ مشتمل ہوگا کریم دہی اور بادام جس کو میں نے بھگو کے اور نرم کر لیا ہوا ہے اور چھل کے اتار لیے ہوئے جگ کے اندر شامل کر کے اس کا بھی پیسٹ پنا لیتے ہیں تو چلے ورز یہ پیسٹ پھی ریڈی ہے اس کو بھی شیفٹ کر دیتے ہیں باول کے اندر اس کے اندر کچھ spices ایڈ ہوں گے ایک ٹیسپون بھر کے شامل کر دیتے ہیں کالی میچ پاوڈر ایک ٹیسپون شامل کر دیتے ہیں چارٹ مسالہ پاوڈر اور یہاں پہ ایک ٹیسپون ہے گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹیسپون کو سوری میتھی ہے جس کو میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے ڈرائی روست کرنے سے اچھا فلیور آتا ہے اور ایک ٹیسپون ہی شامل کر دیتے ہیں نمک یہ سارے سپائسز اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ سارے سپائسز کا فلیور سارے ہی اجدہ کے اندر آجائے جو کہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے جیسے جیسے ہم سارے شامل کریں گے بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو بس ویورٹس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو گوشت ہم نے گلا کے رکھا ہے اور اس کا پانی بھی خوش کر لیا ہے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں مکس کر کے اور اس کو مرینیٹ کر کے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی اس کو مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ویورٹس تقریبا آف اینار گزر چکا ہے اب ہم ایک پین رکھ دیتے ہیں چولہ کے اوپر اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کے قریب شامل کر دیتے ہیں بٹر مکھن کے جگہ آپ گھی بھی لے سکتے ہیں گھی نہیں ہے تو کوکنگ اویل بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس جیسے ہی مکھن ملٹ ہوا ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیتے ہیں وہی پیسیز جس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا دہی کے اندر یعنی کہ یہ سارے میں نے پیسیز جو گوشت پیسیز ہیں ان کو ڈال دیا ہے اور ان کو فرائے کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ جس سے یہ گولڈن کلر میں آ جائیں تقریباً 3 سے 4 منٹ میں ہی میڈیم ٹو لو فلیم میں یہ فرائے ہو جائیں گے ان سارے ہی پیسیز کو تھوڑا سپرٹ کر کے رکھنا ہے یعنی کہ الگ لگ کر کے رکھنا ہے تاکہ ہر پیسیز کو ایک اچھا سا کلر آ جائے تو جیسے ہی ویورز ایک سائٹ فرائے ہوئی ہے اچھے سے گولڈن کلر میں آ چکی ہے ہم نے سائٹ چینج کر لی ہے اور دوسری سائٹ کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بلکل اسی طرح ہی اسی کلر میں فرائے کر لیا ہے تو بس یہ پیسیز ریڈی ہو چکے ہیں اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پر اور یہ جو میرینیشن والا مٹیریل ہے نا اس کو ڈال دیتے ہیں کراہی کے اندر اس کو تقریباً تین سے چار نٹھ کے لیے میڈیم لو فلیم پر پکا لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی رو سمیل ہے پیاس کی لیتنا درکی وہ ہتم ہو جائے اور اس دوران ہم اس کو سموک دے لیتے ہیں کوئی بھی ایلومینیوم فوائل کوئی بھی سپون آپ لگ سکتے ہیں پین کے اندر اس کے اندر دہکتا ہوا کوئلہ شامل کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا بٹر آئٹ کر دیتے ہیں جانے بھی چیک کر لیتے ہیں گریوی جو ہم نے رکھی تھی اس کو تھوڑا سا تھک بھی کر لیا ہے اور پکا بھی لیا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے جو سموکی گوشت ہے جس کو سموک دینے کے لیے رکھا ہوا تھا سموک بھی اس کی ساری نکل چکی ہے اور ساری ہی سموک ہم نے اس گوشت کے پیسیز کو دے دی ہے جو کہ روستیڈ ہیں ان سارے ہی پیسیز کو ہم شامل کر دیتے ہیں گریوی کے اندر تو چلیورز یہ سارے گوشت کے پیسیز ہم نے شامل کر دی ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ گوشت تقریباً گلا ہوا ہے اگر زیادہ چمچ چلا دیں گے تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا تو بس اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے پکا لینا ہے گریوی کے اندر دو سے تین منٹ کے لیے اور ساتھی دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر بٹر شامل کر دیں گے بہت اچھا فلیور آئے گا بٹر کی جگہ آپ دیسی گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پانچھوناٹ کے لیے ہم نے دھمپے لگا دیا اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ آئل سپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے گریوی بھی تک ہو چکی ہے اور اچھے تکے سے گوشت کے اندر جہت ہو چکی ہے تو بس افغانی مطن ہمارا ریڈی ہے اس کو ہم سرف کرنے لگے ہیں کسی بیباؤل میں یا ڈش میں اس کو سرف کیجئے تندوری روٹی کے ساتھ گارلک نان کے ساتھ یا بٹر نان کے ساتھ اس کو انچوائی کیجئے یہاں پر وز ایک ادد لیمو ہے جس کا میں نے رس نے چوڑ لیا ہے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور ساتھی کچھ ہری میرچیں اور لال میرچیں اس میں نے کاٹ رکھی ہیں اس کے اندر شامل کر کے مزیدار سے اس کی گارنیشنگ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی لک بھی اچھی لگے دیکھنے میں تو یہ لیجے وز بلکل منفرید ڈیفرینڈ اور یونیک ذائقے کے ساتھ ہم نے ریڈی کر لیا ہے افغانی مٹن انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی ریسیپی ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک دینا مات بھولیے گا کہ جب آپ نے افغانی مٹن بنایا کیسا بنا انشاءاللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو سب کو ہی بے حد پسند آئے گا یہ دیکھیں وز اس کی بوٹی کتنے اچھے طریقے سے گل چکی ہے گوشت اچھا گلہ ہو تو بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ٹیسٹ ٹیسٹ کی تو آپ بات نہ پوچھیں بلکل منفید اور باکمال سا ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ ہی وز اجازت چاہتے ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سا ہیار رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ